اوم نمشہ جی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خجور یعنی ڈیٹس کے انو کے فائدوں کے بارے میں خجور ایک بہتی پوشٹک اور سوادسٹ فل ہے یہ نہ کیول آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس کا سیون کئی ہیلتھ پرابلم سے بھی آپ کو بچھاتا ہے خجور میں فیٹ نہ کے برابر ہے اس میں پروٹین کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے خجور میں تمام نوٹرینٹس اور ویٹامیز برے ہوتے ہیں خجور کھانے سے آپ کے شریر میں کیا کیا بدلاب ہونے والے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے ساتھ سب سے بڑے فائدے نمبر ایک اینرڈی کا پاور ہاؤس ہے خجور اس میں ویٹامینز اور منرلز خوٹ خوٹ کے برے ہوئے ہیں خجور میں نیچرل شوگر ہے جیسے گلوکوز فرکٹوز اور سرکوز ہوتے ہیں جو آپ کو ترنت اینرڈی دینے میں مدد کرتے ہیں اسی لیے خجور کو پریو اکاوٹ سنیک کے روپ میں بھی آپ لے سکتے ہیں نمبر دو خجور انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتے ہیں خجور میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈنٹ آپ کے شریر کو فری ریڈکلز سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں یہ جو فری ریڈکلز ہیں شریر کو بہت سارا نقصان کر کے حامفل ریاکشن بھی کر سکتے ہیں جس سے کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں خجور آپ کی ایمیون سسٹم کو مجبوط کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں نمبر تین خجور فائیور کا ایکسیلنٹ سورس ہے خجور میں کافی ماترہ میڈائیٹری فائیور ہوتا ہے جو آپ کی پائچن شکتی کو سوست رکھتا ہے اور قبض جیسی سمسیاؤں سے بچاف کرتا ہے اگر ڈیلی کے آپ تین ڈیٹس کھاتے ہیں تو دن بر کا جتنا فائیور آپ کی بارڈی کو چاہیے آپ اس کا اٹھارہ پرسنٹ فائیور آپ کو صرف تین خجور کھانے سے مل جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے کتنا زیادہ فائیور خضور میں ہوتا ہے واسطہ میں پائچن کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی فروٹ نہیں ہے نمبر چار ہڈیوں کی مضبوطی جب آپ خجور کھاتے ہیں تو اس میں کیلشیم فورس فورس اور ویٹامین کے ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے اور بون ریلیٹر پرابلم پرٹیکولر آسٹیو پورسز جیسی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ اس میں اچھے اماؤنٹ آف ٹیشیم ہوتا ہے اچھے اماؤنٹ آف میگنیشیم ہوتا ہے ساتھ ہی کیلشیم اور فور فورس بھی اچھے اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے نمبر پانچ لور کلسٹرول خجور میں پٹیشیم اور میگنیشیم جیسے منرلز ہوتے ہیں جو آپ کے ہارڈ ہیلتھ اور سٹروک جیسے رسک کو بہت کم کر دیتے ہیں اور بلیٹ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے خجور آپ کے شریر میں سے بیڈ کلسٹرول کی ماترہ کو کم کرتا ہے اور اپنی ڈائٹ میں خجور کو جرور شامل کریں نمبر چھے خجور کھانے سے دماغ کی کاریشمتہ میں صدار ہوگا خجور میں موجود ویٹامین بی سکس اور انے پوشک تت آپ کے برین فکشن کو بہتر بناتے ہیں اور میموری کو بھی تیز کرتے ہیں نمبر ساتھ خجور آپ کی سکن اور بالوں کو بھی ایلدی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں خجور میں ویٹامین بی فائس اور ویٹامین بی سکس سکن کی ایجنگ پروسس کو دیمہ کرتے ہیں اور جروریوں کو کم کرتے ہیں خجور میں موجود پوشک تتو سکن کو سرے کی ہانی کارک کرنوں سے بچاتے ہیں ساتھ ہی خجور میں اچھی ماترہ میں پانی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو ہیڈرڈ رکھتا ہے سکن کی نمی کو بنائے رکھنے میں ڈیٹس کافی اچھے ہیں جس سے آپ کی توجہ کبھی سوک ہی نہیں پڑتی تو دوستو یہ تھے خجور کھانے کے ساتھ سب سے بڑے فائدے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور ہاں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں